سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سرید و اٹھارہ سے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ پر کیا اثرات مراتب ہوں گے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ پر کیا فرق پڑے گا پاکستان جیتنے کی صورت میں کون سے نمبر پر ہوگا ہارنے کی صورت میں کون سے نمبر پر چلا جائے گا انڈیا کی پوزیشن کیا ہوگی انگلینڈ کی ٹیم ہارنے یا جیتنے کی صورت میں کہاں کھڑی ہوگی اگر آپ یہ تمام انفارمیشن جانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے اگر موجودہ رینکنگ ٹیبل پر نظر دھرائی جائے تو ہمیں انڈیا کی ٹیم ایک سو پچیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ سارے فرس نظر آتی ہے انڈیا کی ٹیم ایک سو پچیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تو پوزیشن پر موجود ہے سورت فریقہ کا نمبر ایک سو بارہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرا ہے جبکہ اسٹریلیا کی ٹیم ایک سو چھے ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تیس سے نمبر پر موجود ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم 102 ریٹنگ پوائنش کے ساتھ چوتھے انگلینڈ کی ٹیم 98 ریٹنگ پوائنش کا پانچویں سری لنکا کے ٹیم 94 ریٹنگ پوائنش کا چھٹے اور پاکستان کے ٹیم 87 ریٹنگ پوائنش کے ساتھ ساتھویں نمبر پر موجود ہے اگر بل فرس پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز رو ہو جاتی ہے دونوں ٹیمیں ایک ایک میٹ جیتی ہیں تو اس صورت میں پاکستان کے ریٹنگ پوائنش کی تعداد 87 سے 288 ہو جائے گی اور انگلینڈ کی ریٹنگ پوائنش کی تعداد کم ہو کا 97 رہ جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انگلینڈ کی ٹیم بدستور پانچویں نمبر پر ہی موجود رہے گی جبکہ پاکستان کے ٹیم ساتویں نمبر پر ہی موجود رہے گی اگر بل فرس پاکستان انگلینڈ کو ایک سیفر کے مارجن سے ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان ایک میٹ جی جاتا ہے اور ایک ڈرو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کی ریٹنگ پوائنش کی تعداد تے بڑھ کر 93 ہو جائے گی لیکن پاکستان کی رینکنگ پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ایک پوائنش کا ڈیفیرینس رہ جائے گا اور انگلینڈ کے پوائنش کی تعداد تے کام ہو کر 94 رہ جائے گی اور اس کی بھی رینکنگ پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا بھی بدستور 125 ریٹنگ پوائنش کے ساتھ 2 پوزیشن پر قائم رہے گی اگر بل فرس انگلینڈ کے ٹیم پاکستان کو ایک سیفر کے مارجن سے ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایک میچ انگلینڈ جی جاتا ہے اور ایک ڈرو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کی رینکنگ پوائنش کی تعداد 88 سے کم ہو کر 88 رہ جائے گی جبکہ انگلینڈ کی رینکنگ پوائنش کی تعداد 97 سے بڑھ کر 99 ہو جائے گی دونوں ٹیموں کی رینکنگ پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر بل فرس پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو دو سیفر کے مارجن سے ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے دو سیفر کے مارجن سے شکست دے دیتی ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے تو اس صورت میں پاکستان کی رینکنگ پوائنش کی تعداد 90 ہو جائے گی اور پاکستان کی ٹیم ساتھوے نمبر سے پانچوے نمبر پر پہنچ جائے گی اور انگلینڈ کی ٹیم کی پوائنش کی تعداد سے کم ہو کر 93 رہ جائے گی اور انگلینڈ کی ٹیم پانچوے نمبر سے گر کر ساتھوے نمبر پر پہنچ جائے گی اگر بل فرس انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو دو سیفر کے مارجن سے بچھار دیتی ہے دو سیفر سے ہرا دیتی ہے اللہ کا ریاستہ نہ ہو تو اس صورت میں پاکستان کی ریٹنگ پوانٹس کی تعداد سے کم ہو کر اکیاسی رہ جائے گی جبکہ پاکستان کی رینکنگ پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان بدستور ساتھویں نمبر پر ہی رہے گی اور انگلینڈ کی رینکنگ پوانٹس کی تعداد سے بڑھ کر ایک سو ایک ہو جائے گی اور اس کی بھی رینکنگ پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا دنوں ٹیم میں بدستور پانچویں اور ساتھویں نمبر پر ہی قائم رہے گی سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے